جمعیت کا فرچم اٹھا کر چلے گی سمسارات کا عالم بتا کر رہے سوال وقت جائدات کی جمعیت عالمان ہے کس طریقے سے حفاظت کی گئی السلام علیہ ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ہندوستان میں بہت ہی جائدات جو اللہ کیلئے وقت کی گئی ہے موجود ہے اسلامی عوقات کی حفاظت اور ان کی بیجا مصالف کی رومترام کی طرف نحمد علمائی حکومت اور مسلمانوں کو اکثر تبدیلاتی نہیں ہے آج ہم لوگ میں معاذ رب کے ساتھ عز کرنا چاہتا ہوں کہ آج فوم مسلمانوں کا عجب حال ہی ہے کہ وقت کی جائدات کو وہ اپنی ملکیت سمجھ کر تصرف کرتے ہیں اگر کوئی آدمی گفت کی کسی ملکیت میں یا گفت کے کسی مکان میں یا تکان میں وہ کرائے پر ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ملکیت ہے اور بہت کچھ شکایٹ آتی ہیں کہ وہ کرائے میں نہیں جاتے اور نہیں اس کو خالی کرتے ہیں نہیں موجودہ گفت کے زمانے میں جو کرائے چل رہا ہوتا 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 ہے وہ جیتے ہیں تو یہ بیجا مصالف ہے اور بہت سی ہماری وقت اوقع پر جائدہ تھا جس پر مہروں کا قبضہ آئے بلکہ ہم یہ کہیں کہ مسلمانوں ہی کا قبضہ ہے اور بیجا قبضہ ہے کہ جمعید علماء نے حکومت اور مسلمانوں کو اچھا توجہ نلائی ہے آخر مجبور ہو کر جمعید علماء ہن نے یہ مطالبہ بیج کیا کہ قانون کی ضروری اوقعات کی حفاظت اور بیانی کا ایک با اختیار نظام تائم لیا جائے جس کو کل انتظام صرف مسلمانوں کے حد میں ہے اس تمام امور کا جسے ہم لوگ باپور کہتے ہیں پورا انتظام مسلمانوں کے حد میں ہے اور اس نظام کے تحت تمام تر کارروائی اسلامی قانون پاقاف کے مطالب مرکزی اور صوبہ جادی حکومتوں نے کوئی توجہ نہیں کیا آخر بعض مسلمانوں نے صوبہ متحدہ کانسل میں ایک مسعود قانون پیش کیا جو بہت ہی ناقص تھا جمعید الماہین نے اس مسعودے پر کافی غورخوز کے بعد ایک بہتر متبادل پیش کیا اور مسعودہ دیار کیا جس کو اصلاح و ترمیم کے نام سے حافظ ابراہیم صاحب جو اس وقت میں جمعید الماہین کے رقم اور ممبر کانسل یوپی نے اس کو پیش کیا کانسل میں اور آخر جمعید الماہین اور اس کے ارکان کی کوششوں سے صوبہ متحدہ کی کانسل میں یہ قانون پاس ہو گیا اگرچہ اس خانون میں پاس خاملیہ گورنمنٹ تھی مخالفت کی وجہ سے اب بھی باقی رہ گئی تاہم بحیثیت مجموعی وہ ایک مفید خانون بن گیا لیکن گورنر یوپی نے اس خانون کو ناقص نہیں کیا کانگریسی طور حکومت میں حافظ ابراہیم صاحب وزیر یوپی نے اس کو ناقص کرنے کی کوشش کی اور اتدائی کارروائی مکمل ہو چکی تھی کہ کانگریسی وزارت مستعفی ہو گئی اور یہ معاملہ پھر تباہ میں پڑ گیا اسی طرح صوبہ بحار کے اسلامی عقاب روز بروز تباہ ہوتے جا رہے تھے اس لئے بہابی خانون کے ذریعے عقاب کی بحار نگرانی کی صدی ضرور تھی مگر انیس سو آرتیس تک کوئی قانون کو اسمجلی سے پاس دیں آخر بحار اسمجلی کی مسلم ڈیپنڈنٹ پارٹی کی طرف سے جمعی ظلمہ صوبہ بحار اور امانت شریع صوبہ بحار کی احمایت اور رہنمائی حاصل تھی بحار اسمجلی میں اسلامی عقاب کی اتفادت کے لئے ایک مصورت ہے قانون اسلامی عصول کی کامل رعایت کے ساتھ بیش لیا گیا اس بلک کے نوٹس کے بعد بحار کی کانگریسی حکومت نے اپنی طرف سے انہی مقاب کو پیشی رضا رکھتا ایک مصورتہ اسمجلی میں پیش کیا بحار اسمجلی کی مسلم انڈیپنڈنٹ پارٹی اور جمعی ظلمہ صوبہ بحار اور امانت شریعہ کی ذمہ دار افراد نے حکومت کے پیش کردہ مصورتے کو بے حد کوشش کر کے اسلامی عصول کے مطابق بنوایا گیا بحار کی کانگریسی حکومت نے اس کو ملزود کر لیا اور قدغرد مسلمان متولیوں کی مخالفت مصورت کے باوجود یہ بل الحمدللہ بحار میں پاس گیا اس موقع پر یہ بات یاد رکھنی ہے کہ بحار مسلم لیگ میں نے بتایا تھا کہ اس وقت ہم اس تاریخ پر زیادہ ضرور دے رہے ہیں جو آزادی سے پہلے کی ہے تو مسلم لیگ جو آزادی سے پہلے کی بات چل رہی ہے بحار مسلم لیگ نے اس بل میں کوئی ایک بھی ترمیم پیش نہیں کی بلکہ اس نے فیصلہ کیا کہ اسلامی اوقاف کی حفاظت کے لیے کسی فانون کی ضرورت نہیں ہے اور اسی وجہ سے اس نے اس کی شدید مخالفت کی مگر اللہ کا شکر ہے کہ اس کی مخالفت کا کوئی اثر نہیں ہوا جن میں تلمہ، امارت شریعہ اور عام مسلمانوں کی خواہش کی متعلق اسمبلی سے مسودہ پاس ہو گیا اور اب اس مسودہ کے بحار کونسل میں پاس ہو کر نفاس کا وقت آیا تھا کہ کانگریز حکومت مستعبی ہوگی حفاظت اوقاف کی کارروائی تمام ہی اگر آئندہ عام مسلمان جمعیت المائن اور عماد شریعہ کی رحمائی میں عمل کرتے رہے تو امید ہے کہ حفاظت اوقاف کا مکمل لذب صرف عام مسلمانوں کے منتخب ممائنوں کے ہاتھ میں آجائے گا اور اوقاف سے اسلام اور مسلمانوں کو حضر ملی شاید وقت فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا یہ آئندہ امید ہے پھر وقت بدلہ اور اللہ تعالی نے ایسا نظام بنایا کہ مدرمہ کی کوشش مسلمانوں نے ہند کی کوشش کہ پورے ہندوستان کے اندر اسلامی اوقاف یعنی وقت کوٹ کی شکل میں عمل میں آیا اور اسلامی اوقاف کی افعالت کا ہی ذریعہ بنایا ناظرین یہ ہمارے پیلوگرام کی چودہیں قسط تھی امید ہے کہ آپ حضرات کو پسند آئی ہوگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر کسی کے ذہن میں جمعیت سے متعلق کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیں انشاءاللہ آنے والے اتوار کو اس کا جواب ویڈیو کی شکل میں نشر کر دیا جائے گا ہماری ویڈیو فجر کی نماز کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی جائے گا